اسلام ٹیڈرز امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر وافیت سے ہوں گے ٹیڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو فور ایکس سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہے یا آپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیڈرز اگر آپ بیگنرز ہیں اور فور ایکس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جو دو کورس شامل ہیں اگر آپ بیسی کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے ٹوٹل ٹنٹی فور کلاسز ہوں گی اور اس کے بعد بیسی کورس کرنے کے بعد آپ ایڈوانس کورس صرف جا سکتے ہیں اور ٹیڈرز یہ جو کورس ہے اس کورس کو کرنے کے بعد میں یہ آپ کو حتمی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی دوسرے کورس کی طرف یا کسی دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور اس میں بیسی کورس ٹوٹل آپ کا تھری منت کا ہے جبکہ جو ایڈوانس کورس ہے یہ آپ کا دو منت کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل یہ فائیو منت کا کورس ہے فور ایکس بیسی سے لے کر ایڈوانس تک تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں دیکھیں اصل چیز ہے شوق اگر آپ کو شوق ہے تو آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ کو شوق ہے تو آپ ضرور سیکھیں گے اگر آپ ٹائم پاس کریں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے نیکس بات کر لیں گے ہماری جو سگنل سرویسز کی تو اگر آپ ہمارے ڈیلی بیسز کے اوپر سگنل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو گولڈ کے نیس ٹیک اور یو ایس آئل کے ساتھ جو میجر کرنسی پیئرز ہیں ان کے بھی آپ کو سگنل پروائیڈ ہوں گے رسک ریوارڈ کو فالو کرتے ہوئے نیکس بات کر لیں گے اکاؤنٹ میریجمنٹ کی تو ٹیلیرز اگر آپ کے پاس ایک سفیشل اماؤنٹ ہے اور آپ اپنا اکاؤنٹ مینج کروانا چاہتے ہیں اور منتھلی بیسز کے اوپر ایک اچھی ارننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس وٹس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ میریجمنٹ کے سروسی جو میں خود دیتا ہوں میں خود اکاؤنٹ میریج کرتا ہوں تو تین حوالوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ کوس کے حوالے سے ہے ہو یا پھر وہ ہماری جو سگنل سروسیز انہاں اس حوالے سے ہو یا پھر وہ اکاؤنٹ میریجمنٹ کے حوالے سے ہو تو آپ تین حوالوں سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ٹیلیرز سب سے پہلے بات کر لیں گے ہم نیوز کی فنڈمنٹل کی تو اگر نیوز کی بات کریں تو پاکستانی آہ تائم کے مطابق آہ جمرات والے دن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ موسلی آہ پاکستانی آہ تائم مطابق ساڑھے پانچ بجے یہ انیمپلائمنٹ کلیم کی آہ نیوز آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس جو ڈی بی کی نیوز ہے کوارٹرلی آتی ہے یہ تو ساتھ ساتھ میڈیم امپیکٹ نیوز بھی ہیں تو یعنی ساڑھے پانچ بجے جو ہے وہ آہ ایک ہائی امپیکٹ نیوز ہے یو ایس ٹی کی تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ بیگنرز ہیں اور تو آپ کوشش کریں کہ نیوز کے ٹائم میں آپ ٹریڈنگ سے ایوائیڈ کریں ٹھیک ہے کیونکہ نیوز ٹریڈنگ جو ہے وہ کافی ایک رسکی ہوتا ہے اس میں اکاؤنٹ کو ہینڈل کرنا ٹھیک ہے اور موسلی جو آہ جب آپ نیوز ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ اپنا ایسل یوز نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے آہ اس کے واش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو کوشش کریں نیوز ٹریڈنگ جو ہے اس سے آہ اجتناب کریں اور نیوز ٹریڈنگ کے علاوہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے جیسے اب یہ آہ ساڑھے پانچ بجے آہ نیوز ہے تو پانچ سے لے کے چھے بجے تک آپ نے بس ٹریڈ نہیں کرنا باقی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب بات کر لیں گے ہم آہ ٹریڈرز گولڈ کی سب سے پہلے میں ڈیلی کا چارٹ اگر اوپن کروں تو آج جو جو نیوز تھی آہ ایف او ایم سی کی تو اگر دیکھا جائے تو اس کا ایفیکٹ اتنا نہیں پڑا حالانکہ اس نیوز کے مطابق گولڈ کو آہ فال کرنا چاہیے تھا لیکن اگر آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں کیا تو ہم یہاں سے اب یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے کل بھی آپ کو آہ بتایا تھا کہ یہ ایک ڈیپ پول بیک ہے اور وہی ہوا اس کے بعد یہ ایک سٹرانگ گلفنگ کینڈل بنی آہ ڈیلی کینڈل تھی اور اس کے بعد اس نے فالو اپ کیا آہ ایک اور گرین کینڈل بنی ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آہ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ٹریز جہاں پر ایک ریزسٹنس ہے اگر وہ ریزسٹنس گولڈ بریک کر جاتا ہے اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے اب آپ بائے پہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے بائے کر ایسا نہیں ہمارکی یہاں سے دوبارہ آہ فال کر سکتی ہے یہ چانسز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک کافی سٹرانگ جو ہے وہ ایک ریزسٹنس موجود ہے اور اگر اس ریزسٹنس کو گولڈ نے بریک کر دیا جو کہ چانسز ہیں جو کہ آہ چانسز ہیں کہ گولڈ اس کو بریک کر جائے اگر میں بات کرو نیوز کی جو کل ہے آنیمپلائیمنٹ کلیمز کی تو ٹو 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 ٹی فور کے یعنی اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ بھی نیوز نیگٹیو ہے یو ایس ڈی کے لیے ٹھیک ہے انیمپلائیمنٹ کلیمز زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ نیوز بھی کیا ہے نیگٹیو ہے اس کے لیے یو ایس ڈی کے لیے تو اگر اس کے لیے نیگٹیو ہے تو گولڈ کے لیے پوسٹیو ہوگی تو اگر آپ اس نیوز کو دیکھیں تو یہ بھی اس کے حق میں ہے گولڈ کے حق میں ہے کہ یہاں سے گولڈ اوپر جا سکتا ہے تو کنفرینسز یہی ہیں کہ گولڈ یہاں سے مزید اوپر جا سکتا ہے فلال اب ہم یہاں پر فور آور میں جا کے لیول ڈراؤ کریں گے امپورٹنٹ اور اگر اس زون کو یا اس لیول کو گولڈ بریک کر جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ گولڈ یہاں سے پھر اس کو جو آل ٹائم ہائی ہے وہاں تک بھی جا سکتا ہے دوہزار چالیس دوہزار یہ جو پچاس کا ایریہ ہے یہاں تک جا سکتا ہے اور کیونکہ آج کی جو نیوز تھی ایف ایم سی کی اس سے بھی ڈیسیجن ہونا تھا اور یہ لازٹ ٹائم میرے خیال میں ہے کہ جولائے میں ہی اس کے انٹرسٹریز بڑھنے تھے اس کے بعد اس سال اس لیسٹ دوبارہ انٹرسٹریز شاید نہ بڑھیں تو اسی وجہ سے گولڈ جو ہے وہ لانگ ٹرم اگر ہم دیکھیں تو اس کو بائے میں دیکھ سکتے ہیں انیہاو اب ہم جائیں گے فور آور میں اور یہاں سے ہم مزید لیولز کو ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون سو ایسے لیولز ہیں جو کہ ایمپورٹنٹ رہیں گے جو کہ میجر ایک ریزسٹنس کا رول پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر نائنٹین تو ٹریڈرز یہ اگر آپ نوٹ کریں دیکھیں تو یہ جو زون میں نے بنایا ہے آہ نائنٹین سیونٹی ایٹ سے نائنٹین ایٹی تھری کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ایمپورٹنٹ یہ ایک قسم کا سپورٹ رہا ہے آپ دیکھیں کافی ایمپورٹنٹ سپورٹ رہا اور ہر ایک کینڈل فور آور کی ہے تو یہ کافی ایمپورٹنٹ اور میجر ایک ایریا ہے جہاں پر گولڈ نے بار بار اس ایریا کو رسپیکٹ دی ہے یہاں سے سپورٹ بنی اور یہاں سے آپ دیکھیں ریزسٹنس بنی آہ کافی ہسٹری میں بنی رہی اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہاں پر دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں گا یہاں دیکھیں دوبارہ یہاں سے اس نے ریسینٹلی دوبارہ یہیں سے ہی اس نے پول بیک لیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اب یہ ریجیکشن بھی یہیں سے لے رہا ہے تو اب ٹریڈرز یہ جو آپ کا ایریا ہے نائنٹین سیونٹی ایٹ سے آہ اگر میں یہاں پر دیکھوں کہ ابھی جو اس نے ہائی لگایا ہے فور آور کی کینڈل میں تو لگایا ہے نائنٹین سیونٹی ایٹ کا بالکل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب جب میں یہاں کرسر رکھوں تو آپ نے یہاں پر نظر رکھنی ہے تو اب دیکھیں نائنٹین سیونٹی ایٹ ہی ہے تو اب یہ جو زون ہے یہ اس کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیسیجن زون ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ واپس بھی جا سکتا ہے گولڈ ٹھیک ہے ایک جیسے ذہن میں رکھیں تو اب یہ زون بہت اہم رہے گا بائنگ ہی آہ فیلال دیکھیں میں آپ کو یہ سیجیسٹ کروں گا اگر یہاں سے کل میں نے آپ کو یہی کا باعث آپ باہی دیکھیں آج بھی آہ میں یہی کہوں گا آہ لیکن اگر اس ایریا کو آہ بریک کر جاتا ہے جو کہ نائنٹین ایٹی تھری کا آپ لیول سمجھے اس ایریا کو اگر ایک اچھی کینڈل سٹرونگ کینڈل آہ بنتی ہے اور یہاں سے اس گولڈ اس آہ کو بریک کینڈل بنتی ہے تو یہ بہت اچھا بائے ہو سکتی ہے لانگ ٹرم بائے ہو سکتی ہے گولڈ کے اندر ٹھیک ہے آہ اس جو زون ہے نائنٹین سیمٹی ایٹ سے نائنٹین ایٹی تھری کا زون ہے اس کو بریک کرنا بہت لازمی ہے کیونکہ ہسٹری میں بھی یہ کافی جو ہے وہ آپ دیکھیں ایک ایمپورٹنٹ لیول یا زون رہا ہے گولڈ کے لیے ٹھیک ہے تو اگر ہم سیلنگ کی بات کریں تو میں آپ کو بالکل سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ سیل کریں آہ یہی ایک آہ ایریا ہے اگر اس کو بریک کر جاتا ہے تو پھر یہاں سے آپ سیل کر سکتے ہیں اور آہ سوری بائے کر سکتے ہیں آہ سیلنگ کا فیلال ابھی آپ بائے ہی دیکھیں اگر نیچے سے مارکٹ کہیں آپ کو ملتی ہے نائنٹین فورٹی کا نیکسٹ ایک آہ ایریا ایمپورٹنٹ ایریا میں بار بار ڈسکرز کر چکا ہوں یا تو آپ نائنٹین فورٹی سے آپ کو بائے ملتا ہے یہاں سے بائے لیں یا اس کو بریک آؤٹ کرنے کے بعد ملتا ہے یہاں سے بائے لیں تو یہ دو اس کے لیولز ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ نے سٹاپ روز ضرور لگانا ہے آپ کا پروفٹ ہے آپ کا لاؤ سے اپنا انیرسیس میں ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویو میں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ